ہائی واتس اپ ایوی باری اسے کاب ہیر اور آپ کے ساتھ کرک بزار پی ایسل 2019 اینڈ ہو گئی ہے یو اے ای میں بٹ اب میچز رہ گئے ہیں صرف پاکستان میں آٹھ میچ بچے ہیں پی ایسل 2019 کے سو کرک بزار کم اپ ویڈ ایو ویڈیو آن پی ایسل 2019 آج ہم بات کرتے ہیں پی ایسل کے پوائنٹ سٹیبل کے حوالے سے کہ اس وقت یو اے ای کے تمام میچز ختم ہونے کے بات پوائنٹ سٹیبل کی کیا صورتحال ہے کونسو ٹیم کہاں فال کرتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ٹیم کے بارے میں نمبر ون پہ ہیں کوئیٹا گلیڈیٹرز رائٹ ناو سیون میچز جیت چکے ہیں نائن میچز کھیل لے کے بعد صرف دو میچز آ رہے ہیں پوائنٹ سٹیبل پہ ان کے فورٹین پوائنٹس ہیں اور نمبر ون پوزیشن پہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ پشاور ظلمی نے نو میچز کھیل ہیں جن میں سے وہ چھ مائچ جیتے ہیں ان کے بارہ پوائنٹس ہیں اور وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں دونوں ٹیم میں جو ہیں ہون کوئلی فائن کر چکی ہیں پلی آف کے لئے اس وقت پلی آف کے لئے مزید دو ٹیم ہونے کوئلی فائن کرنا ہے اور ان کے درمیان جو ہے وہ فائٹ موجود ہے دو ٹیمز اور مزید کوئلی فائن کر سکتی ہیں ٹاپ فور ٹیم جو ہیں وہ پلی آف کے لیے ٹوٹل کالیفائی کرتی ہیں اور ان میں سے تین ٹیم جو ہیں اس کی لائن میں موجود ہیں جن میں ہیں اسلامباد یونائٹیڈ کراچی کنگز اور لاہور کلندرز ان تینوں کے درمیان بہت تف سیچویشن ہے اس وقت رن ریٹ میٹر کرے گی ون سیچویشن میچر کرے گی دو انڈائی سیچویشن ہے تینوں ٹیمز کے لیے لاہور کلندرز کے پاس دو میچ بج گئے ہیں کراچی کنگز کے پاس دو میچ بج گئے ہیں اور اسلامباد یونائٹیڈ کے پاس صرف ایک میچ ہے اسلامباد یونائٹیڈ کے لیے مست ون گیم ہے وہ میچ جیتے اور وہ ان کے لیے کالیفائی کرنا آسان ہو جائے گا اگر ہم کراچی کنگز کے بارے میں دیکھیں تو کراچی کنگز نے ابھی تک آٹھ میچ کھیلے ہیں چار میچ وہ جیتے ہیں چار میچ وہ ہارے ہیں اس وقت ان کے آٹھ پوائنٹس ہیں اور ان کے لیے بھی مست ون گیمز ہیں اگلی دو کالیفائی کرنا آسان ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں لاہور کلندرز کے بارے میں لاہور کلندرز جو ہے اب تک آٹھ میچ کھیل چکا ہے آٹھ میں سے تین میچ وہ جیتے ہیں پانچ میچ وہ ہار گئے اور ان کے پاس اس وقت چھے پوائنٹس ہیں اس وقت لاہور کلندرز جو ہے وہ پانچویں نمبر پر ہے ابھی وہ پانچویں نمبر پر اس ورہ سے ان کے پاس پوائنٹس کم ہیں لاہور کلندرز کے لیے بھی مص ون ہے انہوں نے ایک میچ کھیلنا ہے ملتان سلطان کے اگنس اور دوسرا میچ انہوں نے کھیلنا ہے اسلامباد یونائٹڈ کے اگنس تو یونائٹڈ نے ایک طرف سے جیتنا ہے کالیفائی کرنے کے لئے لاہور کالندرز نے بھی جیتنا ہے کالیفائی کرنے کے لئے تو یونائٹڈ نے سے لاسٹ میچ کوئی ٹھک لائڈیٹرز کے اگنس ہار گیا اور وہ ہارے بھی لمبے مارجن سے ہیں وہ تقریباً 40 پلس رن سے ہارے تو یہ جو نیٹ رن ریٹ ہے یہ جو نیٹ رن ریٹ ہے یہ تنگ کرے گی اسلامباد یونائٹڈ کو اگر وہ اگلا میچ جیت بھی جاتے ہیں تب بھی ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ لاہور کالندرز کی رن ریٹ ان سے کام ہو تب لاہور کالندرز بائر ہو جاتی ہے کراچی کنگز اور اسلامباد یونائٹڈ کالیفائی کر لیتے ہیں اف کراچی کنگز اپنے دونوں میچ ہار جاتی ہے تو کراچی کنگز کے میچ ان کے پوائنٹ وہیں آٹھ پوائنٹ رہیں گے اور یہاں سے اسلامباد یونائٹڈ اپنا میچ جی جاتی ہے اسلامباد یونائٹڈ کے آرام سے کالیفائی کر جائے گی اور ملتان سلطان اور لاہور کالندرز کے دمیان جو میچ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ اس میں جو ہے ملتان سلطان جو ہے وہ ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے پی ایسل سے ان کے پاس پی ایسل میں کچھ نہیں بچا سوائے ایک میچ کے جو انہوں نے لاہور کالندرز کے اگینس کھیلنا ہے ان کے پاس دو یہ آپشن ہے یا تو میچ جیتیں لاہور کالندرز کے آؤٹ آف ٹو ٹورنمنٹ کر دیں اور اپنا ٹورنمنٹ پوزیٹیف نوٹ پر انڈ کریں دوسرا آپشن ہے کہ جہاں وہ اتنے میچ آ رہے ہیں ایک میچ اور ہار جائیں اور لاہور کالندرز کی ہیلپ کریں کہ وہ کالیفائی کر جائے پلی آف کلز کیلے لاہور کالندرز جیتنے کے بعد اپنی پوزیشن سٹرانگ کر لے گا کہ وہ پلی آف کے لیے کالیفائی کر سکتا ہے نیٹ رن ریٹ کی بیسٹ ہے دوسرے انڈ سے اگر کراچی کنگز ہار جاتی ہے اور لاہور کالندرز یہاں سے جیت جاتی تو لاہور کالندرز کے لیے کالیفائی کرنا آسان ہوگا تو ان دونوں ٹیموں تین ٹیموں کے جو میچز ہیں نیل بائٹنگ انڈ ہوں گے کیسے انڈ ہوں گے یہ ہم دیکھیں گے پاکستان میں میچز ہوں گے کراچی کے گراؤنڈ میں ہوں گے نیشنل سٹیٹیم میں ہم میچز دیکھیں گے تو بہت تاف میچز ہوں گے تینوں ٹیمیں اپنی پوری جان لگائیں گے کہ وہ کالیفائی کر سکیں لاہور کالندرز کراچی کنگز اور اسلامباد ینائٹی اور ان دونوں کو ان تینوں کو کھیلتے باق دیکھیں گے ان کی میچز کو انجوائے کریں گے کوئیٹا گلائیٹرز اور پشاور زل می سو دیکھیں گے سو دیکھیں گے ویڈیو سو دیکھیں گے سو دیکھیں گے